لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سب سے افضل قرار دیا ہے پر جن کو انسان سے زیادہ توفیق کیوں ہے وہ انسان پر قبضہ بھی کر سکتا ہے انسان کو تباہ بھی کر سکتا ہے انسان کے گھر میں نہوست بھی پھیلا سکتا ہے کسی انسان کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے پر انسان ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جن سے کمزور ہے جب انسان سب سے افضل مخلوق ہے تو اسے جن سے کمزور کیوں بنایا گیا ہے اور پھر جنات آخر میں جنت میں بھی جائیں گے ایسا کیا انسان اپنی زندگی میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے اور محنت کرتا ہے تو جنت تو صرف انسان کا حق ہونا چاہیے بڑا انٹریسٹنگ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے بھائی اس میں بہت ساری انفرمیشن مسنگ ہے جو میں فل آپ کو آپ کو ایک انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تمام سوالات اسی زمین میں اٹھیں گے جب وہ معلومات آپ کے پاس نہیں ہوں گے جنوں کی سلسلے میں دو سو سے زائد دروس میں نے دیا ہے پوری جنات پر ایک سیریز موجود ہے اس میں ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنات میں کئی اقسام ہیں بہت ساری قسموں کے جن ہوتے ہیں ہر جن کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہیوانی شکل میں ہی آ سکتے ہیں اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کوئی روپ اختیار ہی نہیں کر سکتے اور ان کا بدل ہوا جیسا ہوتا ہے تو جنات میں مختلف اقسام ہیں وہ ہماری طرح ہے ہی نہیں ہماری طرح کی جنس ہی نہیں ہے وہ الگ مخلوق ہے وہ ایسی مخلوق ہے جو دنیا میں رہتی تھی ہمارے آنے سے قبل تو یہ چونکہ اس مخلوق پر حساب و کتاب ہے لیکن فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں لیکن فرشتوں پر حساب کتاب نہیں ہے تو چونکہ جنات پر حساب کتاب ہے انہیں اپنے آمال کا جواب دینا ہے تو اسی لیے ان کے لیے پھر جنت اور جہنم دونوں فیصلے ہیں صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ جہنم میں بھی جائیں گے جو گناہگار جنات ہوں گے تو جس طرح انسان مکلف ہے اسی طرح جنات بھی مکلف ہے اس لیے قرآن کریم میں بازابتہ ایک سورہ ہے سورہ جن کے نام سے اور قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنات نے اسلام کو قبول کیا اور ان جنات کا ذکر کیا جو اسلام سے دور تھے اور کفر اور شرک کی زندگی گزار رہے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تمام چیزیں جو انسانوں میں ہیں وہ جنات میں بھی ہیں جنات بات کرتے ہیں جنات علم حاصل کرتے ہیں ان میں بھی محدثین ہوتے ہیں مفسرین ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں احبار ہوتے ہیں رہبان ہوتے ہیں وہ عیسائی بھی ہوتے ہیں یہودی بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں ہر قسم کے ہوتے ہیں ہر ذات پات ان میں بھی ہے قبائل ان میں بھی ہے قبیلے ہیں ان میں ٹرائبل سسٹم ہے ان میں بادشاہت ہوتی ہے شادیاں ہوتی ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں آگے نسل بڑھتی ہے بلکل وہی جو انسان کے ساتھ حال ہے ہمارے ساتھ نفس ہے تو ان کے ساتھ بھی نفس ہے ہمارا نفس اگر ہمیں برائی کے لیے اکساتا ہے تو ان کا نفس بھی انہیں برائی کی طرف اکساتا ہے اچھا جنات میں بڑے بڑے بزرگ بھی گزرے ہیں صحابہ بھی ہیں تابعین بھی ہیں تباہ تابعین بھی ہیں لیکن ایک چیز ہے جس سے جنات محروم ہیں اور وہ صرف خاصہ ہے انسان کا وہ ہے رسالت اور نبوت جنات کو اس شرف سے محروم رکھا گیا ہے وہ انسانوں میں جو موجود نبی ہیں ان کی شریعت کے پابند ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کے پابند ہیں اور جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے وہ شریعتیں موسوی پہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز صرف انسانوں میں رکھا ہے اور یہ عزاز جو انسانوں کو دیا گیا ہے یہ عزاز سب سے عالی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں فرشتوں کو حکم دیا تھا وہاں شیطان کو بھی حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے جھکو لیکن شیطان نے نہیں کی وہ اکڑ گیا اس نے کہا میں نہیں کرتا میں اس کو آگے کیوں جھکوں جو مجھ سے تخلیق میں افضل نہیں ہے کرییشن میں بہتر نہیں ہے بناوٹ میں بہتر نہیں ہے میں بہتر چیز سے بنا ہوں یہ مجھ سے کم اچھی چیز سے بنا ہے تو غرور تکبر آ گیا تو وہ رحمت سے دور ہو گیا تو وہاں شیطان کو جو ان جنات کا اسپیشلی جو شیعتین ہیں جو برے جنات ہیں ان کا جو سرغنا ہے ان کا بڑا ہے ان کا سردار ہے اس کو وہاں جھکانے کا مقصد یہ تھا کہ تم ان سے کم ہو درجے میں اب یہ درجے میں تم سے عالی ہیں خلافت ان میں رہے گی اور تم ان کے تابع ہوگے تو اب جو جنات کی آپ نے بات کیا کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے یعنی ایک پارشل فضیلت ہے کلی فضیلت نہیں ہے اب دیکھیں نا آپ کہنے کو تو اللہ تعالیٰ کی تزبیر پہاڑ بھی بیان کرتے ہیں اور پہاڑ تو انسان سے بہت قویتر ہوتے ہیں لیکن یہ وہی انسان ہے جو کم قویتر ہے لیکن پہاڑوں کو کاٹ کر سڑکے بھی بنا دیتا ہے اور یہ وہی پہاڑ ہے جب دعوت علیہ السلام زبور پڑتے ہیں تو پہاڑ جو ہے وہ ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو تابع ہو گیا نا بڑے بڑے سیارے ہیں بڑے بڑے ستارے ہیں انسان وہاں پہنچ کر جھنڈے گار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک جزوی فضیلت دی ہے کہ بھئی سائز میں بڑا ہے بہت گرمی ہے بہت حدت ہے لیکن کلی فضیلت نہیں ہے ان کو وہ آلہ اور عرفہ مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل نہیں ہے جو انسان کو ہے اور جنت میں بھی انسان کو جو آلہ اور عرفہ مقام ملے گا وہ جنات کا خاصہ ہے ہی نہیں افضل الخلق تمام مخلوقات میں سب سے آلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تو جنت میں جو مقام حضور کو ملے گا وہ کسی کو نہیں ملے گا اور جب تمام انبیاء اور رسول انسانوں میں آئے ہیں اور جنات میں نہیں آئے ہیں تو ان انبیاء اور رسولوں کو جو مقام جنت میں ملے گا وہ کسی جن کی قسمت میں نہیں ہے تو جنت کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑی اتنی بڑی ہے کہ جب ساری مخلوقات جنت میں بس جائیں گی پھر بھی جنت خالی ہوگی خالی تو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کر دے گا جو اس جنت میں رہے گی جو خالی پڑی رہے گی مرضی اس کی اللہ کی مرضی اس کے ساتھ ہم پوچھنے والے کوئی نہیں ہوتے کہ باری تعالیٰ یہ کیوں کیا اس کی مرضی جو چاہے کرے یہ اس کی شان کے لائق ہے تو آپ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے وہ اسی انسان پر حاوی ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے وہ ہر انسان پر تو حاوی نہیں ہوتا لیکن آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ ایک انسان نے کئی جنوں کو تسخر کر لیا لیکن کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک جن نے کئی انسانوں کو تسخیر کر لیا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک جن ایک ہی وقت میں کئی انسانوں پر حاوی ہو گیا وہ ایک بدن میں داخل ہو گیا ایک انسان پر حاوی ہو گیا ایک انسان کے ساتھ اس نے شرارت کر لی لیکن یاد سلیمان علیہ السلام ہے کہ سارے کی سارے جنات آپ کے تابے ہیں مجال ہے جو کوئی چونکتون کر دے آپ نے حکم دے دیا تو وہ کام کر رہے ہیں کوئی شرارت کرتا ہے تو آپ جنات کو جیل میں بند کر دیتے ہیں جنات کو سزائیں دیتے ہیں اور جنات آپ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے جنات ایک دو جن بھی نہیں پورے کے پورے بڑے بڑے قبیل عفری تم من الجن بڑے بڑے جن اور پھر بعد میں بھی کتابوں میں کتنی ایسے واقعات آتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جنات آتے تھے اور بڑے عدب سے بیٹھتے تھے یہ سنا ہوگا کہ تسخیر کیا انہوں نے تسخیر سے مراد کے ان کے تابع ہو گئے وہ ان کے غلام ہو گئے وہ تو انسان کو اللہ تعالی نے علم کی جو دولت دی ہے عقل و شعور کی جو دولت دی ہے اس سے وہ مخلوق محروم ہے جسے آپ جن کہتے ہیں اور جن کا معنی ہے چھپا ہوا اب چونکہ وہ چھپا ہوا ہے اس لیے وہ ایسے بہت سارے کام نہیں کرتا جس سے وہ ظاہر ہو جائے انسان بشر ہے یعنی آیاں ہے کھلا ہوا ہے انسان ایسے بہت سارے کام کرتا ہے وہ تو الڈی آیاں ہیں سب کو نظر آ رہے ہیں تو ایک ترقی کرتا ہے وہ ترقی نظر آتی ہے آپ کو تو انسان نے جو ترقی کی ہے جنات نے کئی ہزار سال پہلے سے انسان سے زنیا میں رہتے ہوئے وہ ترقی نہیں کر سکے جو انسان کر لیے تو اللہ تعالی کی انسان پر بہت انعامات ہیں تو اسی لیے ان لوگوں کی کوئی جزوی فضیلت ایک پارشل فضیلت کسی ایک چیز میں ان کا آگے بڑھ جاتا پھر باقی چیزوں میں تو انسان آگے بڑھا ہوا ہے تو کسی بھی چیز کو کسی بھی قوم کو کسی بھی شخص کو ہنڈرڈ پرسینٹ تو سب کچھ نہیں ملتا کسی کو کچھ ملتا ہے کسی کو کچھ ملتا ہے کسی کو کسی چیز میں زیادتی ملتی ہے کسی کو کسی چیز میں زیادتی ملتی کسی کو حسن و جمال میں زیادتی مل جاتی ہے مال میں نہیں ملتی کسی کو مال میں زیادتی ملتی ہے حسن و جمال میں نہیں ملتی کوئی بالکل مال میں بھی اوکے ہوتا ہے اور جمال میں بھی اوکے ہوتا ہے کسی کو اثر و رسوخ ہوتا ہے کسی کے پاس بینک میں دھیلہ نہیں ہوتا ہے لیکن عزت کرون پتیوں سے زیادہ ہوتی ہے اللہ کی مرضی تو یہ پیمانیں نہیں ہیں جن پیمانوں پر آپ بات کر رہے ہیں کہ کون زیادہ سٹرونگ ہے کون کس کو کیا ملے گا بلکہ پیمانے یہی ہیں اور اللہ کے ہاں تو ایک پیمانہ ہے اور وہ ہے تقویٰ کا پیمانہ کہ تمہارے پاس سے وہ لوگ جو تقویٰ میں جس کو آپ انگریزی میں کہیں گوڈ کونشیسنس اللہ سے اتنا پیار کہ اس کی ناراضی سے ڈرنا اس پیار کا نام تقویٰ ہے اور اس پیار میں پھر انسان اچھے کام کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے تو یہ تقویٰ میار ہے اور انبیاء اور رسولوں سے زیادہ تقویٰ کس کا ہوگا اور اولوالعظم من الرسول سے زیادہ تقویٰ کس کا ہوگا اور میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیارا تقویٰ کس کا ہوگا بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل نہیں ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لئے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوخات بنایا بھی ہے اور ہر طرح سے اسے عزاز بھی دیا ہے اگر کسی مخلوخ کو جزوی فضیلت ہے جیسے ملائکہ ہیں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بسورت انسان آئے ہیں نا بیوی مریم کے پاس بسورت انسان آئے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ قرآن میں ہے نا اور چاہیں تو سارے فلک کے اوپر چھا گئے کہ فلک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے جبرائیل کے کچھ نظر نہیں آتا تھا لیکن جب مقام ہے ملاقات کا اور رات ہے میراج کی تو جبرائیل ایک جگہ پہ آکے رکھ جاتا ہے اور آگے وہاں سے صرف محمد مصطفیٰ کی ذات جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ کافی ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ کہاں کس کی حد ہے کہاں کس کی حد ہے جبرائیل وہاں پر بھی نہیں مار سکتا جہاں سے پھر ایک منزل کا آغاز ہوتا ہے جو صرف میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیع فرمائی ہے نات تو بہت دور کی بات ہے خیر اللہ تعالی ہم سب کو محبت سے پیار سے رہنے کی توفیق اتا فرمائیں اور دین کی صحیح فہم اتا فرمائیں مومہ علینا اللہ البلاغ